ہائی گائچ ویلکم ٹو ایم ایس بلاغر میں ہوں آپ کا مہنسی دوستو اس ویڈیو میں آپ کو لے کر آیا ہوں ناشک اور ناشک کے پانڈو گفہ کے درسن کیلئے آپ کو کرانے جا رہا ہوں دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ پانڈو گفہ جو ہے یہاں کتنی گفہ ہیں اور وہاں کون کون سے چتے کاری کی گئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا ان تک اس میں ہم پوری جانکاری دینے کی کوشش کروں گا چلیے دیکھتے ہیں نافٹی پانڈو گفہ دوستو ایسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں ہم مہاراستور پہ ہوں اور ہم نے اپنے پچھلے اپسوٹ میں میں آپ کو سب سنگی ماتا کے درسنگ کر آئے تھے تو دوستو آج میں آپ کو لے کر چلنا ہوں پانڈو لینی جو کی پنچوٹی سے لگ بک 12 کلومیٹر دوری پر ہے تو دوستو اس میں مجھے ہیں صبح کے دس اور ہم اس میں پانڈو لینی کے راشتے میں ہیں تو دوستو ہم پہنچ چکے ہیں اندرانگار اور یہ سامنے آپ کو ممبائی آگرہ ہائیوے دکھائی پڑھ رہا ہے اسی سے ہوتے ہوئے ہم پہنچیں گے پانڈو لینی پانڈو لینی ممبائی آگرہ ہائیوے کے بلکل پاس ہی ہے یہ ایگت پوری سے 38 کلومیٹر کے دوری پر ہے دوستو یہی پر دادا پھال کے اس مارک بھی ہے تنہیں فادر صاف انڈین سلیمہ بھی کہا جاتا ہے تو میں نے یہاں آنے کے لئے کے آٹو کیا تھا اور اس نے مجھے سو روپائے چارج کیا اور ہم وہاں لینی ممبائی نگر سے یہاں آئے ہیں لگ بھگ تین چار کلومیٹر پڑتا ہے اور اب ہم آپ کو لے کر آ گئے ہیں پانڈو گفہ پنچ مڑی ناشک جو آپ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کے چوٹی پر پانڈو گفہ ہے اس تھی تھے جہاں مجھے جانا ہے یہ یہاں کا تیکشی سٹینڈ ہے تو آپ یہاں اپنی گاڑی کھڑا کر سکتے ہیں تو یہاں سے لگ بھگ ایک کلومیٹر کے اوپر ہے پانڈو کے اوز آپ کو کھانے پینے کی بیبستوں مل جائے گی ڈھنڈا پانڈی چوش سب کچھ یہاں ایلیبل ہے دیکھیں یہاں بولڈ لگا ہے پانڈو کے اوز کا یہ اس کا انٹری گیٹ ہے یہاں سے چلہائی سروع ہوتی ہے تو ہم آپ کو اوپر کی ور لے چل رہے ہیں کتنی اوچائی پر ہے مجھے نہیں بتا ہے اس میں میں آپ کو پانڈو گفہ یہ اوپر کو راستہ جاتا ہے کافی شید یہاں ہیں اور ہم آپ کو اوپر کی ور لے چلنا ہے کافی ہرا بڑا جنگل ہے دیکھیں اس میں آپ کو ہم یہاں کے جو گفہ کی ور راستہ جاتا ہے اگل بگل کافی پیڑھا ہے ابھی تھولی کافی دوری پر ہم اوپر آئے ہیں ساسیں پھولنے لگی ہیں اس سامنے آپ کو ناشک شہر دکھائی پڑھ رہا ہے اور ہم آپ کو اوپر لے چل رہے ہیں پانڈو گفہ مجھے دس منٹ ہو گیا ہے چڑھائیں چڑھائیں چڑھتے چڑھتے ابھی تک ہم ہوئے راستے میں کوئی بیت آتا جاتا نہیں ملا ہے کیور میرے پیچھے دو بیتو یہاں کے اور آ رہے ہیں بلکل سرناٹا ہے دیکھیں بھائی کوئی بندر بندر تو نہیں ہے دیکھیں بلکل بھائی 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 میرے اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیئے گا اگر آپ میرے اس چانل پر نیا ہے تو آپ میرے اس چانل کو سسکرائب بھی کر دیجئے اب دو آدمی دیکھیں دو تین آدمی نیچے آتے ہوئے دکھائی پڑھ رہا ہے اس کے پہلے مجھے کوئی بھی آدمی آتے ہوئے دکھائی نہیں پڑھ رہا تھا دوستو لینی سبدیو ہے وہ ماراتھی سبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گوپائیں اوپر تک کتنی سیڑیاں ہیں مجھے نہیں پتا ہے اگر مجھے معلوم ہوں گا تو میں آپ کو ویڈیو کے انت تک جرور بتاؤں گا اگر آپ کو پتا ہو یہاں کتنی سیڑیاں ہیں تو کمر سباک میں ہم جرور بتائیے گا جگہ سے آپ کو ناسک سہر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہاں سے ناسک سہر اور بھی اوپر میں آپ کو لے کر چلوں گا تو وہاں سے بھی آپ کو ناسک سہر کی ویو دکھاؤں گا میں ادھر سے آیا تھا اور ہم آپ کو ادھر کی اور لے چل رہے ہیں یہاں کا 25 روپے ٹرکٹ چارج ہے تو سب سے پہلے ہم ٹرکٹ لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو اندر کے اور لے کر لیتے ہیں یہ ٹرکٹ گھر ہے ٹائمنگ سالہ سات بجے سے سالہ چھے بجے بیچ میں ہے اور انڈیا سٹیجن جو 25 روپی ہے اور فالنر سٹیجن کے لیے 300 mattr روپے آپ کو چونت دینا پہ جائے چکا ہم نے ٹرکٹ لے لیا ہے 25 روپے میں دوستو لیچے سے اوپر آنے میں جانا Prophet چالیس منٹ لگ چکا ہے یہ گوثہ نمار دس سامنے ماں کو میں دکھانے میں كامین یہ یہاں کی وہ سامنے بوفہ پڑھتی ہے اس کو میں دکھا رہا ہوں ایک پوٹو شورٹ لیتا ہوں یہاں یہ پہلی بوفہ دکھائی ہے اب ہم آپ کو آگے کی اور لے چلا دوستو جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان گفاؤں کو پہاڑوں کو کارٹ کر بنائی گئی ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ گفاؤں جائن راجاؤں دورا نریمت ہے پر جانے کی راستہ دکھئے لگ کر دی گئی ہے اپنے دیکھئے آپ کو گوتم پوتھ کی مورتی بنائی گئی ہے کتنی خوبصورت مورتی یہ بنائی گئی ہے دوستو تو اسے پانڈو گفا کہا جاتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا سمبند مہا بھارت سے نہیں ہے یہ بہت گفا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور انہیں تردرشنی گفا بھی کہا جاتا ہے یہاں کب ہم اس نمبر گفا کی اوپر کیور لے چلتا ہوں سب سے پہلے میں اوپر لے چلتا ہوں تو اس کے بعد میں آپ کو نیچے دکھاؤں گا کافی اندھیلہ ہے یہاں یہ یہاں کی سب سے بڑی گفا ہے لیکن ان گفاؤں گندہ دھیلہ ہے میں پھر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ یہاں کی سب سے بڑی گفا ہے جس کو میں آپ کو یہاں کی گرفت کر رہا ہوں چلیئے اب ہم آپ کو آگے کی گفا کیور لے چلتا ہوں 20 نمبر گفا دکھانے بعد ہم آپ کو یہ 21 نمبر گفا ہے ٹمپریچر کی بات کروں گا تو اس میں یہاں کا ٹمپریچر 25 انٹی گریٹ ٹمپریچر ہے اور موشن کا بھی اچھا ہے یہاں کا ہلکی تھنڈی ہوا چل لہی ہے یہ وزیٹ کرنے کا سب سے اچھا سمائے میں کر سکتا ہوں کہ اکٹوبر سے مارسی بیس میں آپ یہاں وزیٹ کے لیے آئیے پھر سے ایک بار ناشک شہر دکھا رہا ہوں خوبشتر سہر میں نے پتا کیا کہ اسے پانڈو گفا کا نام کیوں پڑا تو پتا چلا کہ یہاں کے جو بہت بچھک ہوتے ہیں وہ پیلے رنگ کے بست پہنا کرتے تھے جو پانڈو ورن ہوتا ہے جس قرآن سے انہیں پانڈو گفا کہا گیا یہ ٹھٹٹی تھری گفا ہے یہاں پر آپ جائن سلا لیکھ اور کلا کرتے ہو کے علاوہ بودھ کی پرتمائیں دیکھ سکتے ہیں کتھٹی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یا ایک پویتر اشتھان ہے جہاں پر ادھاتمک لوگوں سے ان کے سسو نے ملاقات کی تھی خوبصورت مرتی ہے یہ ایک یہاں سے ہم پوٹو شوٹ لیتے ہیں اب ہم آپ کو آگے کی پوپا کے اون لے چلتا ہے دوستو اس میں میں آپ کو ویجٹ کر آ رہا ہوں پانڈو گفا کہ آگے کا راشتہ دیکھئے اب ڈیبیج ہو گیا ہے ٹوٹ گیا ہے تو میں یہاں سے بائک ہوتا ہوں کیونکہ آگے کا رشتہ مجھے نہیں جانا چاہیے اسی جگہ اب آپ کو پھر اسی 20 نمبر گفا سے نیچے کیوں لے چلو آپ نے ابھی تک میرے کمنٹس باکس میں نہیں بتایا ہے کہ ہم نے یہاں پانڈو گفا آنے کے لیے کتنی شیوٹوں کو چڑکا آنا ہے مجھے ضرور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا جس سے کی میرے جو مت رہو ہیں ان اس کی جارکاری ملتے ہیں جنروں سے بلاگ ہونے کارا ہم پھر اسی 20 نمبر گفاں آپ نیچے کے لے چلوں گا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں میں مہاراشتور سے رہی ہمیں میں آپ پاہل کو فاکت ناشکر یہ دیکھیں اسی استان پر ہم آ چکے ہیں جدھا سام گئے تھے یہ گفہ مہاراشت کی سب سے پرانی گفہوں میں سے ایک ہے کچھ گفہیں بڑھی ہیں اور ان میں سے کچھ کچھ ہیں کچھ گفہوں میں کئی مورتیاں ہیں جو بھگوان بودھ، بودھش، رجاؤں، کشانوں، بیعپاروں اور سمدھر بیکتیوں کو پرزنٹ کرتی ہیں یہ سلاؤں پر ریکھئے کس بھاسا میں لکھا ہے مجھے نہیں پتا ہے چلیئے ہم اب آپ کو آگے کی اور لے چلنا ہوں بھی گفہ کا بھی بہت ہی خوشورت گفہ تھی اب ہم آپ کو آگے کی اور لے چلنا ہوں یہ بھی گفہ ہے تو ہاں کھلی ہے یہ بھی کافی خوشورت گفہ ہے یہاں کسی چتکاری نہیں کی گئے لیکن گفہ بھی کافی خوشورت ہے اوپا دیکھئے کچھ چتکاری کی گئی ہے ہوں اور لگتا ہے یہاں آپ اور لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے تو میں نے آپ کو اس طرف کی گفہوں کا وجہ کرا چکا ہوں آپ دیکھیں اس طرف میں آپ کو دیکھیں کتنے گفہیں ہیں ہوں کچھ ہے کیاش کے اندر بہتا ہے گندگی پھلا دیا یہاں کہ ہم آٹھ مبر گفہ کچھ نہیں ہے اندھیرہ آسان اندھیرہ چھایا ہوا ہے یہاں پر بورڈ لگا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ گفہیں دو سو ورث میں بڑی تھی گفہ نمبر ساتھ چھوٹیس بنی ہے اور یہ گفہ نمبر سکس یہ بھی چھوٹیس گفہ ہے لیکن خوبصورت گفہ ہے اس سائیڈ کی چھوٹی چھوٹی گفہیں ہیں اور جو ادھر بیس نمبر کی طرف گئے تھے ادھر بڑی بڑی گفہیں تھی دوستو میں آپ کو دوستو میں آپ کو پیدا ساتھ چلا ہوں اس میں ہم ناشک میں آئے ہیں اور ناشک پورا بڑی کر رہے ہیں پنچھوٹی کے اس تنخلا میں میں آپ کو اس میں پانٹو گفہ یہ گفہ نمبر پھور ہے یہ بھی گفہ کپی بڑی گفہ ہے چلیے آپ کو آئے ہیں چلیے آپ کو ہم اندر کیوں آئے ہیں اور لے چلتا ہو دوروں دروازوں پر دیکھئے ہشلات مردیوں کو کھیڑا جیا ہے یہ بھی کبھی بڑی گفہ ہے روشنی یہاں دیکھتے کے لئے پریاد ہے دیکھتے 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 ہی اندر چھوٹی چھوٹی کفائے ہیں دیکھئے چھوٹی چھوٹی کفائے بڑایا گئی ہیں موسیقی کافی خوبشورت یہ گفائے ہیں اور اس شامنے آپ کو ہم ناسک زہر ساتھ میں دکھاتا چل رہا ہوں یہ گفہ نوہ 2 آگئی ہے اس کے اندر بھی میں آپ کو وجہ کراتا ہوں اس میں بھی کافی خوبشورت مرتیاں بنایا گئی ہیں یہاں وجہ کرانے کے بعد ہم آپ کو آگے کیوں لے جاتا ہوں موسیقی 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 موسیقا یہ کون سی گفہ ہے اس کا نمبر دیکھئے مٹ چکا ہے سپوچ پڑھنے میں ہی آرہا ہے یہ گفہ نمبر ایک ہی مجھے سمجھو آرہا ہے چلیے ہم ادھر کی اور آپ کو لے سلتا ہوں دیکھتا ہے اس کے آگے گفہیں آپ سباب ہو چکی ہیں تو بھی ہم نے آپ کو پیچھے ایک نمبر گفہ کے پیجن کر آ چکا ہوں دیکھتے ہیں آگے کیا ہے دوستو جو پانڈو کیوں ہے وہ تریشمی ہلک پہ بنا ہوا ہے مجھو مدری سل سے تین ہزار خٹ کی اوچائی پر ہے یہ گفہ بودھشت گفاؤں کا اوپر دیکھیں کٹلے برچ بھی ہے اور یہ بگل پہ دیکھئے ایک چھوٹا سا تلاب سا بنایا گیا ہے پانی بھرا ہوا ہے اور ایک سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں ناشک شہر یہ گفہیں چوبیش گفہیں ہیں اور یہ پہلی سدی سے تیسی سدی کی بیچ کی گفہیں ہیں مجھے لگتا ہے اس کے آگے آپ کچھ سیس دکھانے کے لائک آپ کو بچا لہی ہے یہ راستہ مجھے لگتا ہے وہ یہاں سے آگے بلاک ہو گیا ہے تو آپ آگے کی اور نہیں جا سکتے ہیں تو دوستو جب بھی آپ یہاں ناشک آئیے تو آپ اپنے کل دستے میں یہ پانٹو گفہ جرور بجیٹ کریے گا اور یہ پنچوٹی سے جو رام کنڈ ہے اسی کے آس پاس آپ کو آٹو مل جائے گا یا جہاں سیتا گفہ ہے اس کے پاس سے آپ کو آٹو مل جائے گا تو آپ آٹو کر کے یہاں پہنچ سکتے ہیں یا اپنی ٹیکسی بک کرا کے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں اور یہاں آپ اگر اپنی بائک سے آتے ہیں تو یہاں باہرے چھوٹا سے سٹینگ بنا ہوا ہے تو آپ وہاں سٹینگ پر آپ اپنا واہن کھڑا کر سکتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ یہاں کی چڑھائی چڑھتے ہیں یہاں آنے کے لئے کیول سیڑھیوں کا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں کیول آپ پیدل ہی یہاں اپنے شوہم کی یادرہ کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی تک آپ نے نہیں بتایا ہے کہ کتنی سیڑھیاں اوپر جانے کے لئے ہیں تو آپ کا منشپاکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا چلیئے آپ جلدی سے دیچے اترتے ہیں اور ہم پہنچتے ہیں ناشک شہر ڈگفہ شہر سے بلکل باہر ہیں یہاں آنے پر آپ کو کافی من کو شانتی ملے گی شہر کے چکا چون سے اور وہاں کے سور گل سے آپ یہاں آ کر اپنے من کو شانتی کے لئے آپ یہاں اوش سے جرور ہی بجٹ کرئے گا تو دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سمیں ہم جو ناشک ٹور یعنی مہاراش ٹور سریج میں ہم لگ بھگ یہ ہمیرا آج چھٹا دن ہے اور میری ٹرین کل ہے تو ہم رات کو یہیں اسٹے کریں گے اور کل سبے ہم اپنے پشپک ٹرین پکڑ کر اپنے شہر انہوں کے اور پرسطان کریں گے دوستو کافی اچھا انبھو رہا یہاں بجٹ کرنے میں کافی من کو شانتی ملی تو اگر آپ مہاراش ٹور سریج میں ناشک کے آس پاس تین جوتی لنگ یا پانچ جوتی لنگ کے درسنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے پورا مہاراش ٹور سریج دیکھ کر آپ اپنا ٹور کا پلان بنا سکتے ہیں اور آپ تین جوتی لنگ یا پانچ جوتی لنگ ساتھ میں شنشنگھا پور جا سکتے ہیں جہاں سنجدیو کے درسن کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ شاہی بابا کے بھی درسنگ کے لیے جا سکتے ہیں اور ناشک میں آپ رام کونڈ پانچ بٹی پورا بھرمڑ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ناشک آنے کا سب سے بیٹ سمیہ جو ہے اکٹوبر سے پھروی تک ہے کیونکہ جہاں بلکل تھنڈی نہیں ہوتی ہے تو آپ اپنے ساتھ کیول ایک شوٹر یا ایک چھوٹی سی جیکٹ ڈال کر آپ ناشک کے پانچ جوتی لنگ پہ درسن کرنے کے لیے آ سکتے ہیں تو جیسا کی یوپی کے میرے شہروں میں اس میں بہت بھینکا تھنڈی ہو رہی ہے تو یہاں آپ کیول ایک شوٹر ہی ڈار کر آ سکتے ہیں آپ کو کوئی یہاں پرشانی ہونے والی نہیں ہے یا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کیول ایک چھوٹی سی تدری ڈالے ہوئے اور خلقی بھیگی بھیگی ہوا چل لیے خلقہ سیاں تھنڈا مرشوش ہو رہا ہے ٹوائلٹ بھی اچھی پہوستہ کی گئی ہے یہ سامنے ٹوائلٹ بنایا گیا ہے اس تریوں پر اس کو الگ الگ ٹوائلٹ ہے تو ہم اس گفاس سے بلکل نیچے کی اور آ چکے ہیں اور تو بڑی مہنے سے ہم نے یہ ویڈیو گنایا ہے تو آپ ایک کمنٹس میں آپ ہر ہر مہادے جروع بتائیے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو میرے اس ویڈیو کو آپ لائک جرور کر دیئے گا کیونکہ دوستو آپ کا ایک لائک ایک سپریشن مجھے موٹیویشن کرتا ہے آپ کو اگلی یاترہ پر لے جانے کیلئے تو دوستو ہم آپ کو جلدی اگلی یاترہ کرانے والا ہوں اوڑیشا ٹوشری جس میں ہم جگرنات بھگوان کے درسن کیلئے آپ کو اوڑیشا لے چلوں گا ہم نے ایک خوبصورت پارگی بنائیا ہے تو ہم آپ کو یہاں کی کچھ جھلکیاں دکھاؤں گا کچھ بجھل کروں گا اگر آپ بائک ساتے ہیں تو آپ یہاں بائک کھڑا کر کے آپ سامنے پانٹو گفا کا بجھل کر سکتے ہیں چلتے ہیں آپ کو پانٹو گفا کا بجھل کراتا ہوں دیکھیں کہ یہ بہت ہی کم لوگ یہاں ہیں یہاں کا مین پریشت دوار ہے بہت ہی بشال پتما اس میں گھتم بردشی کی ہے ہلو دیکھیں کہ کتنی آواز آپ کو گھنٹی رہاں ملے گی آپ کو گھنٹی پاک کھنٹی رہو آپ کو گھنٹا اگلان کو طلب پتکی آمان پر سنیدی موسیقی موسیقی دوستو میں نے ناشک میں بہت ہی حجید کیا اور مہاراشت ٹور سریز کے پلے لیسٹ میں جا کر آپ میرے سبھی ویڈیو کو آواز سے دیکھئے گا کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا میرے سب ویڈیو آپ کو کیسے لگے کیونکہ آپ کا ایک کمنٹس مجھے بتائے گا کہ ہم آپ کو اگلا ٹور سریز کہاں کا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو وہاں آواز سے ہی لے جانے کی کوشش کرنا دوستو یہ ویڈیو ہم یہیں تعمل کرتے ہیں ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تک تک اپنا کھا لگے گا ہر ہر مہات دیو سنوارے ہر checked ٹور ٹور ہر ٹور ٹور ٹور